بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات میڈیسن نالج کے حوالے سے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور پچھلی ہماری ویڈیوز میں جہاں پر ہم نے تذکرہ کیا تھا ٹیسٹوسٹیرون کے حوالے سے اور میل صحب پر اس کے اثرات اور ان کے یوزز کے بارے میں جب بات کی تھی تو ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ انجیکٹیبل فارم میں بھی اویلیبل ہے لیکن جو میل انڈروجنز خصوصاً ٹیسٹوسٹیرون کا جو ہارمونز ہیں وہ اورل فارم میں بھی انڈریکس کے نام سے اویلیبل ہے 40 میلیگرام ٹیبلٹ فارم میں یہ اویلیبل ہے آج تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کی انڈکیشنز کانٹرائنڈکیشنز اور اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہے خواتین و حضرات اورل فارم میں انڈریکس 40 میلیگرام میں اویلیبل ہے اور اس کا جو سب سے بنیادی انڈکیشن ہے وہ ہے میل ہائپو گونیڈیزم یعنی میلز میں جب ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت زیادہ کم ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو مرد حضرات ہیں ان میں پرائمری اور سیکنڈری سیکشول کریکٹرز جو ہیں ان پر اثر انداز ہونے لگے تو اس صورت میں ان کو لانگ ٹیم کے لیے یا شورٹ ٹیم کے لیے انٹرولز میں یا جو جاری دوائیاں دی جاتی ہیں اس میں یا انڈیکٹیبل ٹیسٹوسٹیرون یا انڈریکس جس کا میں نے ذکر کیا اورل اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو بچے جو مرد اپنی سنی بلوغت کو پہنچتے ہوئے بھی بلوغت کے جو اثار ہیں وہ ان میں نمائنہ ہوں تو ان میں اکثر اوقات ٹیسٹوسٹیرون کی یا انڈروجنز کی کمی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں میں جو ہے تو اس کا استعمال کرایا جاتا ہے یعنی ہائپو گونیڈیزم جن میں ہو ان میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے اور بلوغت کی عمر تک پہنچتے ہونچ کا اپیئر ہونا اسی طرح مختلف قسم کے باڈی کی ہیئر ڈسٹریبیوشن ساتھ ہی ساتھ میں جو میل آزاں ہیں جو جینیٹلز ہیں ان کا سٹرکچر اور ان کا سائز اور ان کی ایفیشنسی اور ایریکٹائل جو فنکشنز ہیں وہ یہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب جن بچوں میں یہ نمودار نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کسی بھی وجہ سے یا تو ہائپو گونیڈیزم ہے یا ان میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے سو وہ اپنے ڈاکٹر سے تشخیص کرا کے اس کا علاج کرا سکتے ہیں بہت سے میلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو میڈل ایج ہوں یا کسی بیماری کی وجہ سے یا ٹراما کی وجہ سے مختلف دوائیوں کی وجہ سے ریڈییشن کی وجہ سے اگر وہ ہائپو گونیڈیزم کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان میں بھی گونیڈل جو سیلز ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا جو ہرمونل لیول ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے انڈروکس کا استعمال کرایا جاتا ہے اور ان کے جو ہرمونز ہیں خصوصاً ٹیسٹوسٹیرون اس کا لیول نارمل رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی جو باڈی ہے ان کا جو وائگر ہے وہ برقرار رہے خصوصاً میلز کی باڈی جو زیادہ مسکولر ہوتی ہے ان کی بونز جو زیادہ مضبوط ہوتی ہے ان کی وائس کی پچ جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوتی ہے تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ ان کا جو سٹرکچر ہے وہ برقرار رہتا ہے اگر ٹیسٹوسٹیرون کی کمی آ جاتی ہے تو انٹرول کے ساتھ انجیکٹیبل ٹیسٹوسٹیرون یا جو اورل میڈیکیشنز ہیں ان کا استعمال کرا کے ان لوگوں میں جو ہرمونل ایم بیلنس ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے اسی طرح پھر جو حضرات مختلف اسم کی بیماریوں سے گزر کے یا جو میل حضرات عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کے جو سیکشوال فانکشنز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں ان کو بھی بھرقرار رکھنے کے لیے جو انڈریکس دبائی ہے اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے اور ان کی جو صحت ہے وہ بہترین رہ سکتی ہے ساتھی ساتھ اگر میں ذکر کروں مختلف قسم کے جو میل پرابلمز ہوتی ہیں انفرتلیٹی کے پرابلمز ہو سکتی ہیں میل جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کی پرابلمز ہو سکتی ہیں سو اس میں بھی اکثر اوقات ان ہارمونز کا استعمال کرایا جا سکتا ہے لیکن ان ہارمونز کا استعمال جب بھی کیا جائے جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے مختلف ہارمونل لیولز ہیں ان کا باقاعدہ ایک سٹیڈی کی جائے کہ ہارمونل لیولز اگر کم ہیں اور انڈیکیشن ہو تو ہی ان ہارمونز کا استعمال کرایا جائے کیونکہ اگر ہارمونز کا آپ استعمال کراتے ہیں تو اس صورت میں جو گونیڈل کینسرز ہوتے ہیں یا ایون بریسٹ کینسر یا مختلف قسم کے اور ایسے مسائل ہیں جن کے ساتھ اگر وہ میل ہارمون ڈیپینڈنٹ کوئی ٹیومرز ہوں تو وہ ان کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں اور پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہیں تو جب بھی آپ ہارمونز کا استعمال کریں ہارمونل انیلیسس کرا کے اس کے بعد اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی آپ اس کا استعمال کریں تو بہتر رہتا ہے پھر جنب بات آجاتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں وزن کا بڑھ جانا باڈی کا جو ہے تو مطابق آ جانا جو وارٹر ان فلویڈ ریٹینشن ہے وہ ہونا بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اور اس کے ساتھ ٹینائٹس ورٹائیگو یہ ساری چیزیں ہونا اور ساتھی ساتھ آواز کا بہاری ہو جانا ایکنی اپیئر ہو سکتی ہے جسم پر مختلف دانے نکل سکتے ہیں اور سکن جو ہے وہ تھک ہو سکتی ہے اور آپ کے بال جو ہیں وہ گر سکتے ہیں آپ کو انڈروجینک الوپیشیا ہو سکتا ہے سو یہ اس کے مختلف سائیڈ ایفیکٹس تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا اور اس کے کانٹرا انڈیکیشنز میں اگر خدا نہ خاصتہ باڈی میں کوئی ٹیومر ہو کرانک لیور ڈیزیز ہو ہپیٹوس سیلولر کارسینومہ ہو یا جو مختلف قسم کے ریسپونسیف ٹیومرز ہوتے ہیں بریسٹ کے جو کہ میل ہارمونز کو ٹیسٹوسٹینون کو ریسپونڈ کرتے ہیں اسی طرح فیملز میں اگر کچھ ہارمونز ہوتی ہیں ان کو بطور علاج بھی یہ دیا جا سکتا ہے لیکن کچھ ٹیومرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس میں اس کے استعمال کے ساتھ ان ٹیومرز کی گروت اور ان کا سپریڈ جو ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے خواتی نظرات امید کرتا ہوں کہ جو معلومات میڈیسن نالج کی حوالے سے میں آپ تک پہنچاتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ